اسلام علیکم محجز ناظرین ایسے میں ڈیٹل کسات میں ہوں شہباز ملک ناظرین آج میں موجود ہوں جناب جمشید احمد دستی صاحب کے پاس جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے آئیے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ طبیعہ سیئے ٹھیک ہے آپ؟ جناب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لے ٹائم نکالا اتنا قیمتی ٹائم نہیں آپ کی مہربانی آپ تشریف رہے اپنی عزت بخشی اللہ آپ کو خوش رکھے اس کی بات سر بہت بہت مبارک ہو کہ آپ شادی کے حسین بندھم سے منسلک ہو گئے ہیں خیر مبارک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کیا وجہ تھی کہ پیہ گھر صدار نے میں اتنی دیر لگا دی دیر آیا درست آیا جب انسان کا مقدہ ٹائم ہوتا ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے میں کوشش بھی کرتا رہا والدہ کی بھی خیشتی بچ شرطے کے لیٹ ہو گئے مگر کوئی نہیں یہی وقت تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ٹائم ہو گئے میں یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شادی ہو گئی ہے یہ بھی بہتر ہے کہاں یہ جا رہا تھا کہ جمشید آمند خان دستی صاحب اور شیخ رشید صاحب کبھی شادی نہیں کریں گے یہ شیخ صاحب تو بزرگ ہیں ماشاءاللہ پچتر سال ان کے عمر ہے ہمیں الحمدللہ اتنا نہیں ہے میں چالیس اکتالیس سال عمر ہے تو شیخ صاحب میں تو ہمارا آدھ کا فرق ہے نا عمر کا تو اب شیخ صاحب تو اس پوزیشن میں پہنچ گیا کہ وہ شادی کرتے نہیں ہیں مگر میرا ارادت ہے شیخ صاحب تو پہلے بھی کہتے تھے کہ میں شادی نہیں کر رہا مگر میں تو اگدھیاتی آدمی ہمارے لئے تو ایک شرمندگی تھی اور ہم اس شرمندگی سے نکل آئے اور شادی ہو گیا اللہ تعالیٰ کا بڑا کس کرم ہو گیا اچھا آپ نے تو شادی کر لی لیکن شیخ رشید صاحب نے اب بھی نہیں کی شیخ رشید صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں جواب وہی دے سکتا ہے بس شرط ہے کہ اس کی اپنی زندگی اپنی لائف ہے میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں بس شرط ہے کہ اب اس کا کافی ایک ہو گیا عمر اس کی تو اب تو مشکلی ہے تو میں اب اس کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اب آخرت بہتر کرے کیوں دیر سے شادی کی کوئی محبت محبت کا چکر تو نہیں تھا میں ایک ورکر آدمی ہوں بڑی لمبی سرداروں نوابوں کے خلاف آپ دیکھیں سرائے کی خطے میں کسی کی جورت ہے کوئی عام آدمی ان وقت کے فیرونوں کو للکار ہے تو میں نے جب اسٹوڈنٹ ہی تھا میں نے اخبار نکالا اس کے بعد میرے اپر کیسز جائلیں مفروریاں پچھلے بارہ تیرہ سال جو میرے خوشحالی کے دن تھے اس سارے مسائل مسائب میں اور میری مزامتی سیاستی میں نے وقت کے بڑے بڑے فیرونوں جگیداروں کو للکارہ ہوا تھا تو یہ چیز ہے نہیں کیونکہ دب ایک آدمی ایک فائٹ کر رہا ہے لڑ رہا ہے تو یہ پیری عشق مشک ان کی دنیا داری کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور میں خود بھی ان چیزوں کا خیار رکھتا پیرے میری والدہ نے ایسی تربیت کے بیسیت ایک مسلمان مجھے ان دنیا داروں کی عشق میں یا ان چکروں سے میں دور رہ کیوں گے میری جو ایک لڑائی ہے وقت کے بعد شاہوں فیرونوں کے ساتھ میں چکر میں پانی نہیں سکتا کبھی میں نے فضولیات کا سوچ اگر کوئی ہوتا تو سکرنل آئی نہ جا کبھی چیزیں چھپ سکتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آئے تو ویسے جدید دور ہے میڈیا کا دور ہے بڑی جسوسی ہوتی ہے تو یہ عشق مشک نہیں چھپتے اور پھر آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان تو ویسے بے رہم ہے ان کے پیچھے تو کئی چیزیں لگی ہوتی ہیں تو یہ گند میں ہم پڑے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ نوجوانوں کی صلاح کیا ہے کہ آپ اچھا شادی کر لو اور اچھا وقت گزارو شادی نہیں ہو سکتی کوئی مصروف رہو تاکہ دنیا داری بہائی سے بدکاری سے زناکاری سے آپ بچ جاؤ تو صرف ایک مصروفیات کی وجہ سے والدہ کہتی رہی بدکسمتی وہ والدہ اس دنیا میں نے رہی مگر میری جو شادی تھی وہ یقیناً وہ خوشی بلکہ غمی میں میں نے منائی تو بارہ جو بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آنے والے معاملات ہمارے بہتر کرے پاکستان کو اللہ پورے عالم اسلام کی خیر کرے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے پاکستان کی علم اللہ تعالیٰ کوئی مخلص اور اچھی حکمران دے اور اسی کے لیے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے خوشحالی کے لیے امن کے لیے انصاف کے لیے میں ایک جدوجد کر رہا ہوں میرے دوست کر رہے تو یہ ہمیں اب سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ پاکستان ہے آپ مزا فرگر کی سار زمین سے پلے بڑے پیدا ہوئے یہاں پہ پلے بڑے ہیں تو آپ ہماری بھا بھی خیبر پختونخواں سے لے آئے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ بھی دیکھو بات ہے کہ جوڑے اسمان پہ بنتے ہیں خیبر پختونخواں ہو سند ہو بلوچستان ہو کشمیر ہو پنجاب ہو انگل قدبلتستان ہو چاہے دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا آپس میں رشتہ جائز ہے تو خیبر پختونخواں میں ایک دوست تھے اور ان کے ذریعے یہ رشتہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھا پیغام ہے مسلمان ہیں بھائی ہیں اور الحمدلہ ایک بہت اچھے لوگ ہیں پختونوں کی بڑی قربانیاں بھی ہیں اس وطن عزیز پہ اسلام کے لئے ملک کے لئے محبے وطن ہیں تو ایک اچھا میسج بھی ہے کیونکہ لوگ ہیں لوگوں میں ایک بیتے آئی ہیں برادری ہے برادری میں رشتہ کرنا ہے پھر تکڑے آدمی ہوں پاور والے آدمی ہوں پھر بڑے گھاروں تو یہ چیزیں جو نفرتیں تھیں یہ ہم نے سنیے کریر رسومات ہیں مسلمان ہیں بس مسلمان سمجھت بھائی ہے یہ برادری عظم سے تاثب سے میں نے نفرتوں بھی مٹھائی ہیں یہ پیغام بھی دیا ہے چاہے وہ پنجابی ہو سریکی ہو سندھی ہو بلوچ ہو پختون ہو تو یہ ہمارے جو ہے نا اسلام کا حکم ہے اور نبی آخر الزمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم نے اس پہ عمل کیا اور ایک تاثب کو خلاف ہم نے میسج دیا بیسیت ایک مسلمان ایک بہت بڑا میں سمجھتے ایک پیغام بھی ہے میری شادی اب بھی جو جمشید آمد خان صاحب کی شادی ہوئی ہے ارینج میریج ہوئی ہے یا لاب میریج ہوئی ہے نہیں ارینج میریج ہے لاب میریج کیا آپ کوئی ضرورت ہے دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہمیں ان چیزوں کی ضرورتی آتی نہیں تھی ہم اپنے پیچھے کوئی سکنڈل نہیں چھوڑنا چاہتے تھے نہ ضرورت تھے نہ میں ان میں پڑا ہوں اور بڑی 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 طاقتور چیزیں تھی میں جب غریب طبقے سے میں نے بن کے کیا تو وہاں اسلام آباد میں بڑا رنگین محول ہے بڑی بڑی وہاں بڑی بہت بڑی مالدار پریاں پھر رہی ہیں تو نہ ہم حسن پرست ہیں نہ ہم نے کبھی ان دولت کو امیت دیئے آج بھی میں گریب آدمی ہوں اور میرا گریب گھر میں رشتہ ہوا ہے اور مجھے اس پر جو اینہ بڑی خوشی ہوئی ہے تو ان میں نہیں ہم نے اس طرح دیکھا بھی نہیں ہے وہاں دیکھو اس ریکی کھیتے کے جتنے سیاست دانگیں وہاں گر گئے نیچے پڑھنے کے بھلکہ شہدی شدہ تھے انہیں وہاں جاہاں نجائز شہدیاں کی اور ان کے اوپر سکنڈل بنے اور وہ گندے ہوئے میں نے اسلام آباد میں کبھی دل نہیں لگایا اجلاس ختم ہوا میں رات کی طریقی میں واپس آجاز میں پورے دس سال میں میں نے کبھی اسلام آباد کے محول کا بھی واقع نہیں بنہا میں روٹی بھی وکھانے کے لیے میں تنول ایک وہاں ایک ہوتل ہوتا تھا پختونوں کا وہاں چلا جاتا تھا اور نہ میں نے بڑی دوستیاں رکھی نہ میں نے کسی بڑے سیاستدانوں سے تعلقات رکھے نہ بیروکریسی سے تعلقات رکھے نہ کسی جنہل سے تعلقات رکھے میں ایک برکہ رادی بھی میں سارا دن اپنے غریبوں مزدوروں فقیروں میں میری زندگی گزرتی ہے اور میرے لیے سب چیز سرمایاں آپ کا دل نہیں آیا کسی حسینہ پر اسلام آباد کی کسی حسینہ کا آپ پر دل آ گیا ہو پتہ نہیں آیا ہو مگر وہ غریبوں کے ساتھ کیا حسین ہے جب ہمارے محول کو وہ دیکھتی تھی کہ جمشید دستی سارا دن گدھے لیڑی پہ پھر رہا ہے دریاؤں میں پھر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے تو وہ پھر بڑی حسین ہے بگر ان کے ہوں گی صحیح تو ہم نے ان کی کبھی انہوں نے میرے سامنے کوئی خیش کا اظہار کیا تو نہ میں نے کسی کو ایسا موقع دیا ہوگر گھند بندہ ہوتا ہے موقع دے دیتا ہے تو ہم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا ہائیں تھے لوگ کچھ نہ کچھ لوگوں نے مجھے پیغامات بھی بھیجے تھے بچ حرط ہے کہ میں کیونکہ ایک فائٹ کر رہا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہو تو خدا نے شیطان سے محفوظ رکھا اور ہمیشہ دیکھو بات یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ پہ توقع آکے نکلتا ہے خدا اس کی فازت کرتا ہے یقیناً ایک انسان ہے انسان کے پیچھے ایک شیطان ہے مگر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اور میری والدہ کی تربیت بھی ایسی ہے کہ خدا نے میری ہر موڑ پہ مدد کی اور ماں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو خدا نے مجھے ان برائیوں سے محفوظ رکھا دل کے دروازے ہمیشہ حسینوں کے لئے بند رکھے آپ نے یہ دکھو جی فاشیت اور بہیہی ہے یہ حسینیت ہے اس کو حسینیت یا اس کو نہ کہا دیکھو ایک شادی ہے عزت احترام کا رشتہ ہے آپ کسی کی بیوی اور بیٹی امنا آپ کسی خدا نہ کاسا کسی کی بیوی ہے یا اس کی بیٹی ہے تو آپ اسے غیر اخلاقی غیر قانونی اور آپ اس سے تعلقات قیم رکھیں ہمارا اسلام ہمارا ایمان اجازت ہے پھر کہیں کہ میں قوم کا ہیر ہوں میں قوم کا لیڈر ہوں دیکھو لیڈر کا پہلے قدار ہے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہم قدار نہیں دیکھتے دیکھو اسلام میں بھی امیر المومنین تھے ان کے قدار پہ کوئی دھبا نہیں تھا اگر آپ کہیں کہ میں لیڈر ہوں میں قوم کا محسن ہوں پھر میں کسی کی بیٹی اور بیوی اور ان کے گھر کی طرف نگاہ رکھتا ہوں تو پھر میں تو یقیناً گندہ انسان ہوں تو یہ چیزیں یقیناً میرے دل میں جب بھی کبھی شیطان کوئی حملہ کرتا تو پھر یہ چیز میرے سامنے آتی کہ قوم کی آپ پر ذمہ داری ہے اگر کوئی ایسی تھی لوگ تھے تو میں جب بھی فون آئے تو میں نے اس کو کہا بی بی کیا لیں اور کیا آپ کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور میں نے بات ہی نہیں کی کوئی میں نے موقع ہی دیا کہ وہ میرے ساتھ کوئی لوز بات کر سکتی اچھا جو ہماری بھا بھی ہے میسیس جمشید خان دستیزہ ان کا کوئی سیاسی گھرانے سے تعلق ہے یا کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی نہ نہ کوئی نہیں ہے آپ کو بتایا اگر کوئی سیاسی گھرانے سے تعلق ہوتا تو خبریں چل رہی تھیں وہ ایک عام مزدور طبقے سے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے بینظیر ومن یونیورسٹی پشاور سے اس نے بائیو کمیسٹری میں بیئس کیا ہے اور ایک عام گھر سے ہیں اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھر بھی ادارہ عمامی راج بیل فیار کا ہے جو غریب بچی ہیں جو جتیم ہیں جو ٹوشن کی فیصے ادا نہیں کر سکتی ان کو ہم انشاءاللہ وہ فرید تلیم دے گی باقی نہ وہ سیاسی گھرانہ ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ہم سیاست میں لیں گے پاکستان کی سیاست ایک گندی ہے اور بے رحم ہے ہم ایک مرد ہیں ہم فائٹ کر رہے ہیں اردو کو ہمارا نہ ایمان نہ اسلام اس حالات میں اجازت دیتا ہے اور وہ ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کی تربیت کریں انشاءاللہ اور یہاں کے جو غریب مسکین لوگ ہیں جن کی میں خدمت کر رہا ہوں وہ ان بچوں کو جو ہے نا فرید تلیم دے ان کی خدمت کریں یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اچھا لوگوں کے تو ہمیشہ کام کرتے دکھا گیا ہے آپ کو غریب لوگوں کے کبھی جوتے کبھی ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کروا رہے ہیں جمشیل تھا کبھی بیوی کے ساتھ بھی کوئی گھر کے کام کرے کام تو بھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں خود بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ کام کیا میں کو جارو دیتا تھا بلکہ میں دو ہزار پانچ میں جب یہ اسی نادے بننا تو یہاں ہم ہماری مخالف حکومت تھی میں چار گھنٹے صبح خود جارو دیتا اور پورے محلوں کی صفائی کرتا جارو میرے اور آپ کے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا بھی کام کیا ہے جارو بھی دیا ہے تو یہ بھی اگر میں اس نیت سے اگر میں کل گھر میں یہ کام کروں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے یہ کام کروں گا مجھے کوئی اس پر شرمیدگی نہیں ہے تو بارہ کیونکہ میں والدہ کا بھی ہاتھ بٹایا میں نے گھاس بھی کٹے جانور بھی میں چراوہ بھی تھا میں نے گھر میں جو ہے نا باقی بھی کام کاج کرتا رہا اور ہمیشہ تو مجھے اس پر کوئی شرمیدگی اگر کوئی گھر کا کام کریں تو یہ سنت ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی تانہ ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے تو یہاں باقی چھوٹے موٹے معاملات ہیں کیونکہ میری سیاسی مصروف اتنی ہوتی ہے تو جب بھی مجھے کوئی موقع میں لے گا میں ابھی اپنے حافظ کا میں بھی جھارو دیتا ہوں اور اکثر دیکھے لوگ کہتے ہیں یا آپ ڈراما کرتے ہیں میں کہ کوئی اور نواب سردار ڈراما کر کے دکھائے نا ہم دو خدمت والے لوگ ہیں اور بشرت ہے اگر گھر میں آپ بیوی کا بھی ہاتھ بٹھائیں کام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس پہ کوئی میں کہوں گا کہ اس پہ کوئی تانہ نہیں ہے کہ لوگ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس سے ہم خامد کم پاک ہیں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ ہنی مون منانے کے لیے یہ ہمارا یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے پاکستان میں تو لوگ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں آوٹ آف کنٹری آوٹ آف سٹی تو آپ کہیں نہیں گئے بھا بھی کو لے کے آپ کے خیال میں کوئی نائنصاف ہی نہیں ہے یہ میں شادی کے بعد میری ہنی مون یہ ہے کہ کریمہ باد کچھی عبادی ہے یہاں پہ پچاس ہزار لوگ قریب بیٹھے ہیں اور وہاں ایک مسائل ہیں غربت ہے تو وہاں کے میری کوشش ہے کہ ہم ایک فری ایمبولیس چلائیں وہ تقریباً کوئی پچاس چالیس سے پچاس لاکھ روپے کی گاڑی ہے تاکہ جہاں کوئی مریض ہیں ان کو فری لے کے آئیں جائیں تو میری ہنی مون یہ ہے کہ میں اس کے لئے چندہ ایک کٹھا کر رہا ہوں اور تاکہ عید کے بعد میں ایک فری ایمبولیس چلاؤں ہوں اور میرے لئے یہی ہنی مون ہے میں اپنے قریبوں مزدوروں کی خدمت کر کے یہ فخر سمجھتا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ بہت بڑا عزاز ہے بھا بھی نے جھگڑا نہیں کیا الحمدللہ یہ ایسی بات نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی آگے کی کمید ہے کوئی ایسا معاملہ لڑائی جھگڑے والا آئے گا